سب سے پہلے تو میں نہیں چاہتا ہوں کہ میں بیماری پر سیاست کروں یا کوئی بھی زی شور انسان بیماری پر سیاست کرنا نہیں چاہتا یہ جو سارا پروسیجر ہوا ہے جس طرح میاں صاحب کو سزا ہوئی جو پنامہ اور ایون فیلڈ کیس یہ سارے ان کے اپنے دور کے لگائے ہوئے نیب کے چیرمن اور باقی لوگوں نے اور عدالت نے فیصلے کیے اس میں پاکستان تحریک انصاف کہیں آپ کو نظر نہیں آئے گی یہ سارے ان کے اپنے لوگ تھے جو ان کے خلاف کیسز تھے اور ایسٹ بیاند مین یہ ساری چیزیں یہ خود عدالت میں پروو نہیں کر سکے تو جس کی بنیاد پر ان کو سزا ہوئی ہے اور ایک جنرل پرسیپشن یہی ہے پاکستان میں کہ امیر کے لیے قانون ایک ہے اور غریب کے لیے قانون ایک ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کیس ہے یہ پریسیڈنٹ ہے اس جو ہماری سینگ ہے یا جو بھی لوگ اس پہ اتفاق کرتے ہیں کہ امیر اور غریب کے قانون پہ فرق ہے اب رہی بات میاں صاحب کی کہ یہ جب عدالت نے ان کو بیل دی تو ان پہ جرمانہ ہے جو عدالت نے ایمپوس کیا ہوا ہے اب عدالت کو واپس جب گورنمنٹ پہ چھوڑا تھا عدالت نے کہ گورنمنٹ اس کو علاؤ کرے کہ یہ باہر جا سکتے ہیں کہ نہیں جا سکتے تو ان کا جرمانہ تو انہوں نے بھرنا تھا نا تو پاکستان تحریک انصاف کا موقع یہ تھا کہ جو ان پہ جرمانہ ہے وہ اس کے شوٹی بانڈ دے کر یہ چلے جائیں انہوں نے گورنمنٹ کو تو وہ شوٹی بانڈ نہیں دیا اور جب یہ عدالت میں گئے تو عدالت نے ان کو بٹھا کر ان سے اسٹامپ پر لکھوایا پہلے شاید صرف میاں صاحب کے کہنے پر ہو جاتا تو اس صفحہ عدالت نے دونوں کو پابند کر دیا کہ یہ میاں صاحب واپس آئیں گے اگر نہیں آئیں گے تو میاں شباز شریف یا جو بھی اس کے رسپونڈنٹ ہیں وہ اس چیز کے ذمہ دار ہوں گے موسیقی